پوری قوم کو مبارک ہو توشہ خانہ کا کیس آج ختم ہو گیا ہے اور ہمارے کئی صحافی ادرات اور کئی ہمارے باقی دوستوں نے اس لنے بڑا گلا کیا جب میں نے کہا کہ سسپنشن پہلے دن ہی ہونی بنتی ہے اور میں تو اب کہوں گا کہ کل جب کیس کی سماعت ہونی ہے صرف سسپنشن کے علاوہ مین کیس بھی کل بحث کر دیا جائے تو دو گھنٹے کے اندر یہ کیس ختم ہو جائے گا اور عمران خان صاحب اس میں باعزت بری ہو جائیں گے تین نقاط آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے ایک تو الیکشن کمیشن کا مطلب ہے الیکشن کمیشن سیکٹری نہیں ہوتا ہے استغاثہ اس کی طرف سے آنا تھا پھر یہ لاہور کے جروز ایکشن میاں والی والا معاملہ تھا پھر میاد کا تھا ایک سو بیس دن کے اندر اور میں لفظ چیلنج کا بھی اس وقت استعمال کیا تھا اور میں آج کی ہیرنگ میں چار چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں کہ رائٹو فیر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسٹ آف لاؤنی دیا گیا تین دفعہ دارہ اختیار کا کہا گیا جیمن جسیس جمال مندخیل صاحب کو بھی کہنا پڑا ہے اس بات کے اوپر دارہ اختیار تین دفعہ اگر ہائی کوڈ نے تیہ کرنا تھا تین دفعہ نیچے گیا اور آپ کو پتا ہے کہ آخری دفعہ جو درخواست گئی تھی وہ تین تاریخوں سنی گئی تھی اور اس کو آرڈر چار تاریخوں غالباً جاری کیا گیا تھا اور اس سے پہلے دو تاریخوں آپ کہتا ہے کہ گواہن جو ہیں تین سو بیلس کے سٹیٹ ونہ جا کہا تو کہا گیا کہ سارے بارہ تک پیش کرے آنا کہ باہر سے آنا تھا وہ ساری کہہ دیا گیا غیر متعلقہ ہیں اس پہ بھی اسلام آباد ہائی کوڈ نوٹس جاری کر چکی ہوئی ہے اس بنیاد کے اوپر بری دارہ اختیار اور پھر شہادتوں کا موقع نہیں دیا گیا اپنی صفائی میں پیش کرنے کے حوالے سے اور اتنی جلدی تھی کہ جج صاحب کو پتا ہے چھٹیوں میں لائیا گیا اور پھر چار تاریخوں انہوں نے جوڈیشل کانفرنس کا جاری کیا کہ پانچ تاریخوں انہوں نے وہاں انگلینڈ میں جوڈیشل کانفرنس میں شرکت کرنی ہے سارا کچھ سامنے آ چکے آپ کے سامنے میں بڑی وضع بڑی واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کل اسلام آباد ہائی کوڈ میں نہ صرف سسپینشن مین کیس میں بھی اگر بحث ہوا تو عمران خان صاحب اس میں بری ہوں گے ان بنیادوں کے اوپر رائٹو فیٹ ٹرائل لیمٹیشن کا اور میلہ فیڈی کا ایلیمنٹ تو الیڈی موجود ہے اور جیج کے باعث کا بھی اور جیسے آج درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے کہ جناب چیزز عمر فاروق صاحب سے کیس سن کے کیس لے کر کسی اور کو دیا جائے آسا چاہیئے تو یہی کہ عمر فاروق صاحب ہی اپنے اوپر جو یہ الزامات ہیں کل اس ساری چیز کو راکے کل فیصلہ کر دیں ورنہ کل یہ کیس کسی اور جج کے سامنے ٹرانسفر کر دیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ کل نہ صرف سسپنشن ہوگی اگر مین کیس سنا گیا تو عمران خان صاحب بائیزت